سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے شہباز شریفر جالی پولس مقابلوں کے سنگین الزامات لگانے والے سابق انسپیکٹر عابد باکسر کی لاہول کی سیشن عدالت میں پیشی قتل فراڈ سمیت آٹھ مقدمات میں زمانت منظور کر لی گئی زمانت ایک ایک لاکھ کے مچالکوں کے عوض منظور کی گئی ہے عابد باکسر کا کہنا ہے کہ آج شام تک تمام حقائق سامنے رکھوں گا عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میں تمام حقائق آج شام تک سامنے لے آؤں گا انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تھوڑا سا ٹائم شام کو میں ڈیٹیل سے آپ کو تمام باتیں حقائق سامنے لے کے آؤں گا آخر میں میدان میں ہوں واپس آیا ہوں میں یارہ سال بعد تو انشاءاللہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ یا جو کچھ کیا گیا وہ سب چیزیں میں پروف کس میں واپس آیا ہوں میں نے کچھ چیزیں بتائیں شام تک انشاءاللہ اگر میں پروف پیش کر دوں پھر تو کسی نے نینے دلوایا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے شاکیل سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکیل سعید بتائیے گا عابد باکسر کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے شام تک جو ہیں تمام انکشافات کر دیا جائیں گے چیزیں سامنے آ جائیں گی تو کیا پھر سے کوئی ویڈیو بیان جاری ہوگا پریس کانفرنس کریں گے کس طریقے سے یہ پھر سے انکشافات ہوں گے جی بلکل سیشن عدالت سے عابد باکسر نے ابوری زمانتیں کروائی ہیں آس آٹھ مختلف مقدمات میں جس میں قتل اقدام قتل اور فراڈ کے مقدمات ہیں چار اگست تک زمانتیں منظور کی گئی ہیں ان کیسیز میں عابد باکسر کی عابد باکسر کا کہنا ہے کہ وہ ایسے انکشافات کریں گے کہ ان کے پاس بہت اہم ثبوت ہے صحابت وزیراعلا پنجاب شباز شریف کے غلاف کیونکہ ماضی میں جتنے بھی پولیس مقابلے ہمیں ہیں وہ برائے راز کسی نہ کسی طرح شباز شریف کے حکم پر وہ پولیس مقابلے ہوتے رہے ہیں اور ان کے پاس کافی مواد موجود ہے وہ جلد ہی اس یہ انکشافات کریں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ ان کو واپس نہیں لایا گیا وہ خود واپس آئے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو واپس لاسکے وہ اپنی مرضی سے واپس آئے ہیں پاکستان آ کر انہیں انتہائی خوشی ہوئی ہے اور وہ آج شام تک کچھ انکشافات کریں گے وہ اپنے مقلا سے اس حوالے سے مشورے کر رہے ہیں آج ان کے وکیل جو اسے آج ان کے مقلا کی ٹیم وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے جو کہ ان وہ عابد بوکسر ان کے ساتھ اپنی مکمل قانونی مشاورت کے بعد جو ہے وہ جو انکشافات انہوں نے کرنے ہیں یا جو چیزیں سامنے لے کر آنی ہے ان کی مشاورت کے بعد وہ لے کر آئیں گے جی جی سبوت سامنے لائے جائیں گے مشاورت کے بعد شکیل سید یہ بھی کہیے گا یہ اہم نویت کا اور اپنی ایک الگ نویت کا کیس ہے بڑا کیس ہے سابق وزیر اعلیٰ اس کے اندر شامل ہے میاں محمد شہباز شریف کا نام شامل ہے تو کیا کوئی سیکیورٹی بھی دی جائے گی عابد بوکسر کو شام تک انہوں نے یہ حقائق سامنے لانے ہیں کوئی سیکیورٹی ہے عابد بوکسر کے ساتھ جی بلکل یہ ان کے سوسر نے بھی آئی کوٹ سے جو کیا تھا کہ ان کو اس کے ان کے دامات کو جو ہے سیکیورٹی رطرات ہیں ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے آہ ان کے فقط جو آج ان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی موجود تھی عابد بوکسر کے ساتھ پولیس اہلکار نہیں تھے وہ اپنی سیکیورٹی میں آئے تھے جو جو ذاتی گار تھے ان کے اور وہ جو مکلا کی ایک ٹیم تھی وہ ان کے ساتھ تھی وہ آئیتے ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کروں گا مجھے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ان کا کہنا تھا کہ میں جو چیزیں سامنے لے کر آوں گا اس کے بعد یہ سیکیورٹی دینا ریاست کا کام ہے وہ میرا کام نہیں ہے مجھے مکمل اس وقت میں عابری زمانت پر ہوں جو میری سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ہے اہم انکشافات ہے میں کروں گا یہ کہنا ہے عابد باکسر کا شکیل سعید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ